دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ پھائر تک رکٹ ٹیم اس بار کا والڈ کپ جیتے ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولیے گا دوستو انگلینڈ کو ہرا کر نیوزیلینڈ نے تو پہلے ہی مقابلے سے پوائنٹ سٹیبل میں بوچا لگ کر رکھ دیا ہے آگرکار نو وکٹ سے جیت کر نیوزیلینڈ کی ٹیم نے سالوں کا بدلہ پورا کر انگلینڈ کی ٹیم کو کہاں فیک دیا ہے پوائنٹ سٹیبل میں بھارت اور پاکستان کا کیا حال ہے کونسی ٹیم فلحل کونسے ستھان پر کڑی ہے اور نیوزیلینڈ کی ٹیم کیسے اس بار کا فائنل بھی جیت سکتی ہے آپ کو سب کچھ اس ویڈیو میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے اگر واقعی میں اس بار کا فائنل ورلڈ کپ کا بھارت نیوزیلینڈ یا بھارت پاک کے بیچ میں ہو گیا تو اسے کونسی ٹیم جیتے گی ان تینوں میں سے آپ نیچے کمنٹ کر کے ہمیں بتانا بلکل نہیں بھولیے گا دو سو ورلڈ کپ دو سر تیس کا اگاز آج سے نریندر موڈی شیڈیو میں ہو چکا ہے ویسے آپ کو بتا دیں کہ ہر بار کی طرح اس بار کا ورلڈ کپ نہیں ہو رہا اس میں کچھ بڑے بتلاف ہیں پہلے جس طریقے سے دیکھا کرتے تھے کہ دو کٹوں میں چار چار ٹیموں کو باتا جائے کرتا تھا ان کی اپنی الگ پوائنٹ سٹیبل رہتی تھی جس کے چلتے باقی ٹیم ایک دوسرے سے اچھے سے بھیڑے نہیں پاتی تھی اور سیدھا ملاقات سیمی فائنل یا ایلیمنیٹر مقابلوں میں ہوتی تھی لیکن اس بار کا ورلڈ کپ ایک نئے نظریہ سے چل رہا ہے دوستو اس بار کا ورلڈ کپ آلموسٹ آئی پیل کے فورمیٹ پر چلتا نظر آیا کوئی بھی گروپس نہیں ہیں ساری ٹیموں کو پوائنٹ سٹیبل کے آدھار پر آگے بڑھنے کا موقع ملے گا اور اس سے ہر ٹیم ایک دوسرے سے برابر طور پر لڑ بھی پائی گی خیر آج کے اتحاسک مقابلے کی بات کریں تو آپ کو دوزار انیس کے ورلڈ کپ فائنل میں پہلے جانا ہوگا دوستو یہ وہ مقابلہ تھا جس میں انگلینڈ کی ٹیم نے ایک نئے عجوبے کی طریقے سے نیوزیلینڈ کی ٹیم کو ہرائے تھا زیادہ چوکے لگانے کے ماملے میں وشک کپ ہارنے کا وہ بدلہ لگتا ہے کہ نیوزیلینڈ کی ٹیم آج تک لینے کے لیے بیتاب تھی اور اب وہ پورا بھی ہو گیا ہے آپ کو بتائیں دوستو کہ نیوزیلینڈ کیا گئے انگلینڈ کی ٹیم اس سے پہلے کی کچھ کر بھی پاتی ستتر یا ترتالیس رن سے کسی اور فاری کو لا بھی پاتی یہ ٹیم دوستو تیرہی تک سیمٹ کر رہ گئی اور یقین مانیے اس کو چیز کرنے کے لیے اتنے بڑے میدان پر نیوزیلینڈ کی شروعات اتنی خراب تھی کہ دس رن پر ہی پہلا وکٹ گر گیا تھا وہ بھی شونے پر سلامی جوڑی کے کھلاڑی آؤٹ ہو گئے تھے لیکن پھر دو کھلاڑی میدان میں ایسے سیمنٹ کے جوڑ کی طرح ٹک گئے کہ ان کو ہلانا میدان میں دوستو بس کی ہی نہیں تھا انگلینڈ کی ٹیم گئے ان دونوں کھلاڑیوں کا نام دوستو ڈیوان کونوے اور رچن رویندر ہے ان دونوں کھلاڑیوں نے مل کر آج لگ بگ 200 سے زیادہ رن کی پارٹناشپ بنائی دونوں نے اپنے اپنے شتک لگائے اور پچاسویں اوور کا انتظار ہی نہیں کیا دوستو ایک سو اکیس گیندہ میں انیس چوکے اور تین چھکے تو ڈیوان کونوے نے لگائے اور بنائے 152 رن ناباد رہ کر اور 96 گیندوں میں 11 چوکے اور 5 چھکے لگائے رچن رویندر نے 123 رن کی ناباد پارے انہوں نے کھیلی اور اسی طریقے سے 37 ناباد کی دوسری گیند پر ہے نیوزیلینڈ نے اس میچ کو 9 وکٹ کے انتر سے جیت کر اپنے نام آخرکار کر ہی لیا اور دوستو جیت اتنی زیادہ بڑی ہے اتنی زکم آور میں ملی ہے تو زائر سی بات ہے پوائنٹ سٹیبل میں اس کا اثر تو دکھنا ہی تھا پوائنٹ سٹیبل نیوزیلینڈ کی ٹیم کی جیت کے بعد آخرکار کیسی ہے بھارت کون سے نمبر پر ہے چلیے آپ کو بتاتے ہیں دوستو پوائنٹ سٹیبل میں فلحال دس ٹیمیں ہیں اور آخری پائیدان پر فلحال دسوے نمبر پر انگلینڈ کی ٹیم آ چکی ہے ایک مقابلہ کھیلا اس میں ہی بری طریقے سے ہار گئے کوئی انک تو ہے نہیں اور ان کا نیٹ انڈیڈ بھی مائنس 2.1 ہو چکا ہے اب دوستو ویسے تو باگی ٹیموں نے کوئی مقابلہ کھیلا نہیں تو کس نمبر پر وہ ٹیمیں آئیں گی یہ زیادہ مائنے کرتا نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر نیچے سے لے کر اوپر تک پہنچے تو نوے نمبر پر نیدلینڈ کی ٹیم آٹھوے پر بھارتی کرکٹ ٹیم ساتھوے پر ساؤت ایفریقہ چھٹے پر شڑنکہ پانچے پر پاکستان چوتھے پر بانگلہ دیش تیسرے پر آفغانستان اور دوسرے پر آسٹریلیا ایک کرکٹ ٹیم ہے اب یہ جو رینکنگ ہے یہ کنی آنکڑوں کے آدھار پر نہیں درشائی جا رہی بلکہ کی کیول ان کے مقابلے بھی ہوئے نہیں تو کسی بھی کرم میں انہیں رکھا گیا ہے لیکن سب سے نیچے انگلینڈ اور سب سے اوپر شکھر پر نمبر ایک پر نیوزیلینڈ کی ٹیم ہے جس کے پاس اب ایک میں سے ایک میں جیت کر دو انک بھی ہیں اور پلس 2.1 کا شاندار نیٹ رنڈیٹ بھی دوسرے نیوزیلینڈ کی ٹیم فلال نمبر ون ہے اور یقین مانیے ووم اپ میچز بھی اتنے تھاکر طریقے سے جیت کر آ رہے ہیں کہ ورلڈ کپ جیتنے کی تاویداری ٹھوک دی ہے انہوں نے پھر بھی آپ سبی کو کیا لگتا ہے نیوزیلینڈ بھارت اور پاکستان میں سے سب سے پہتر ٹیم کون سی ہے اور ورلڈ کپ کون جیتے گا نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو دنے وال